اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر آسیم محمود بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسیم لیکچرز میں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں لیکچرز آف اپرلیم کی انہارٹمی آف اپرلیم کی ہم لوگ ڈسکیشن کر رہے ہیں کافی سارا کام ہم نے کر لیا ہے اب ہم بات شروع کریں گے انہارٹمی آف فور آم کی آجے یاد رہے ہم نے بات کی تھی انہارٹمی آف آم میں ہمیں آم کو دو کمپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے تھے انٹی اے کمپارٹمنٹ جو کہ فلیکزے کمپارٹمنٹ تھا انٹ پوستی اے کمپارٹمنٹ جو کہ ہمارا ایکسٹینسے کمپارٹمنٹ تھا بلکل اسی طریقے سے ہمارے پاس فور آم کے اندر بھی ہم نے جو فور آم ہیں اس کو پرنسپل ہی دو کمپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ان میں سے ایک جو کہا وہ انٹی اے کمپارٹمنٹ ہوگا اور انٹی ایک کمپارٹمنٹ فلیکز ایک کمپارٹمنٹ ہوگا اور دوسرا جو کمپارٹمنٹ ہوگا وہ ایکسٹینس ایک کمپارٹمنٹ ہوگا اور ایکسٹینس ایک کمپارٹمنٹ جو ہے پوشٹی ایک کمپارٹمنٹ ہوگا یہاں پر تھوڑی سی آسانی اور پیدا کرنے کے لیے جو انوٹمیس ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو پوشٹی ایک کمپارٹمنٹ ہے اس کو فردر ایک چھوڑے سی کمپارٹمنٹ کے اندر اور ڈیوائیڈ کیا جس کو ہم لیٹل کمپارٹمنٹ کہتے ہیں تو آج میں آپ سے بات کروں گا فور آم کی سنسری سفلائی کی فور آم کی سپرفیشل وینز کی بڑے امپورٹن ہے ہم ان کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تھوڑی سی لیٹل کمپارٹمنٹ آف دی فور آم کی تو آئیے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آجا اب یہ بات اب تک آپ کو بہت اچھے طریقے میں معلوم ہو چکی ہے کہ فور آم ہوتا کیا ہے فور آم اس دی کمپارٹمنٹ آف اپر لیم وچی لوکیٹڈ برون ایلبو اینڈ دی رسٹ تو یہ بات تو آپ کو بہت کلیر ہو چکی بھی ہے تو اس میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہے ٹھیک ہے نا آجا جب ہم دیکھتے ہیں فور آم کو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ہمارا فور آم ہے اس کے بھی جیسے کہ اس ڈیاگرام میں کلیر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو فور آم ہے اس فور آم کے اندر آپ کو دو چیتیں بہت پرامینٹ نظر آ رہے ہوں گی یہ آپ میرا ماؤس کا کردر یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ آپ کو ایلبو جوائنڈ نظر آ رہا ہے اور ایلبو کے ساتھ یہ آپ کو ریس جوائنڈ یہاں پر نظر آ رہا ہے now the region between the elbow and the wrist تو یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے مانگ بھی کیا اس کو اس ریجن کو ہم فور آم کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہوگی جی؟ اب یہاں پر اس ڈیاگرام میں آپ کو کلیر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے فور آم کو دو کمپارٹمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوئے اس میں یہ جو آپ کو پوشٹی اے کمپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے یہ ایکشٹینس اے کمپارٹمنٹ ہے یہ جو انٹی اے کمپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا فلیکز اے کمپارٹمنٹ ہے تو یہاں آپ کلیر کٹ بلکل دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو یہاں پر یہ جو کمپارٹمنٹ آپ نظر آ رہا ہے ہی سینسری انیویشن ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے آم میں پڑھا تھا کہ آم کی سینسری انیویشن بہت آسان تیسی طریقہ سے خورہ کی سینسری انیویشن تو ایک جیساً زیادہ آسانент تو یہاں اپا یہ نیوی شیرہ خوبان وقت شرح ہے پر سینسری انیویشن میں آپ کے یاد اچھے طریقے سے ہونا ہم نے ڈسکوسن کی تھی کہاں پر ہم نے دیسیشنی دی آم میں کہ لیٹرل کٹینی نروف دی فور آم it is a continuation of the musculo-kٹینی نروف یاد ہیں آپ لوگوں کو بالکل ایسے ہوگا اُس کے بعد we have the medial kٹین نروف دی فور آم اچھا یاد رہے کہ جو لیٹرل کٹین نروف دی فور آم ہے اور جو میڈیل کٹین نروف دی فور آم ہے اس کے انٹیر اور پوستیر برانچید ہوتے ہیں جب اس کے انٹیر پوستیر برانچید ہوتے ہیں تو یہ آگے والے ایریا کو تو سپلائے کر رہے ہوتی ہیں یہ جو پوستیر سائیڈ ہوتا ہے جو بیک ہوتی ہے ہمارے فور آم کی اس کو بھی تھوڑا سا یہاں سے سپلائے کر رہے ہوتی ہیں بیچ میں جو ایک پتلی سی سٹرپ باگی بچتی ہے یہ والی پتلی سی سٹرپ اس سٹرپ کو سپلائے کرنے کے لیے we have پوستیر کٹین نروف دی فور آم جو کہ یہاں پر آپ کو اس جنگہ میں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ میرا ماؤس کے کردر یہاں پر صاف جو بتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو اس طرح جو سنسری انویشن ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل آسان ہے تو ہمارا پر کتنی نروز ہیں تین نروز ہیں میڈیل کٹین نروف دی فور آم لیٹل کٹین نروف دی فور آم اینڈ پوستیر کٹین نروف دی فور آم اینڈ پوستیر کٹین نروف دی فور آم اینڈ دیڈی ریڈ ٹھیک بچا جب ہم سپر فیل وینز کی بات کرتے ہیں تو سپر فیل وینز ہمیں ٹریس کرنے پڑیں گی کہاں سے ان کو ہمیں ٹریس کرنا پڑے گا یاد کر لیجئے بھولی اگر نہیں بلکل بھی ہینڈ سے تو میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں جہاں پر ہم ہینڈ سے ان کو ٹریس کرتے ہیں تو آپ ذرا اس والی ڈائیگرام کو اور سے دیکھئے یہ جب ہم ہینڈ پڑیں گے تو میں وہاں بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ نیلز دیکھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ this is the dorsum of the hand یعنی ہم ہاتھ کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں جس اینگل میں آپ یہ کیمرے میں میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس جگہ پر ایک آرچ ہوتی ہے وینس آرچ جس کو ہم کہتے ہیں ڈارسل وینس آرچ کیونکہ آپ کو بتا ہے ان آرٹمیکل پوزیشن میں یہ جو ہے وہ ڈارسل سائیڈ ہے ہمارے ہینڈ کا اور یہ پامر سائیڈ ہے ایسے یہ تو یہاں پر ایک آرچ ہوتی ہے اس کوئلڈ دورسل وینس آرچ اب دورسل وینس آرچ کیسے بنتی ہے کیسے سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم ہینڈ میں انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے حجب دیکھیں اب اس دورسل وینس آرچ میں یہ تھم ہے تو یہ لیٹرل سائیڈ ہوگا اور یہ لیٹل سنگر ہے تو میڈیل سائیڈ ہوگا تو دیکھیں اس دورسل وینس آرچ کے لیٹرل سائیڈ سے ایک وین اوریجنیڈ ہو رہی ہے which is called سیفیلک وین یہ نام یاد کر لیجے یہ بہت امپورٹنٹ وین ہے یہ اور اسی طریقے سے اس کی میڈیل سائیڈ سے بھی ایک وین اوریجنیڈ کر رہی ہے which is called بیزیلک وین تو سیفیلک وین اوریجنیڈ from the lateral and the medial parts of the dorsal وینس آرچیز respectively ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ سپرفیشل part of these ہمارے جو فور آم کی سکن ہے اس میں اسرینڈ کریں گی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے یہ ماوس آپ کو میرا نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا تھم ہے تھم سے یہ ڈرسل وینس آرچ میں نظر آ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ lateral سائیڈ تھے سیفیلک وین اوپر چل رہی ہے فور آم میں اس طرح یہاں سے بیزیلک وین چل رہی ہے جب یہ اوپر چل رہی ہوتی ہیں تو at the level of کیوبائیڈل فوسہ کیوبائیڈل فوسہ ہم نے پڑھا تھا یاد دیں آپ کو میں نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ سائیڈ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر جو intra muscular injection ہم دیتے ہیں اور sorry intra venous injection جو ہم دیتے ہیں اس کے لیے وہ سائیڈ ہے تو یہ الی ڈائیگرام آپ درست دیکھئے کہ کہاں گئی ڈائیگرام یہ رہی ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس سیفیلک وین آ رہی ہے یہ ہمارے پاس بیزیلک وین آ رہی ہے اور دیکھیں یہ کیوبائیڈل فوسہ کی لیبل پر ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر رہی ہیں ویا میڈین کیوبائیڈل وین پھر یاد کیجئے میں نے عام میں آپ کو بتایا تھا کہ سیفیلک وین جب جاتی ہے تو وہ عام میں کراس کرتی بھی جا کے ایکزیلی وین میں ڈرین ہو جاتی ہے اور ایکزیلی وین تو آپ کو یاد ہے کیسے بنتی ہے کہ بیزیلک وین جب وینائے کومیٹن اور بریکل آرٹری سے ملتی ہے تو وہ آپس میں مل کے ہماری جو ہے وہ ایکزیلی وین منا لیتی ہیں اور پھر وہ جب آؤٹر بارڈر فرسٹ رپ کرتی ہے تو وہ ہماری سب کلیوین وین بن جاتی ہے وہ سارا آپ کو یاد ہوگا اور یہ بہت جو ہے وہ آسانی سے آپ کو جو ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو بلکل کلیر بات یہاں پر سمجھ آ گئے تو سپر فیشل نروس بلکل آسان لیٹرل سیٹ پہ لیٹرل کڑین نرو دی فور آم میڈیل سیٹ پہ میڈیل کڑین نرو دی فور آم انہوں نے یہ آگے والے حصے کو تو سپلائی کیا ساتھ میں پیچھے والے حصے کو بھی سپلائی پیچھے جو بیچ میں چھوڑا سا پارٹ بچ گیا اس کو سپلائی کرنے کے لیے بھی ہے پوشٹیو کڑین نرو آف دی فور آم ٹھیک ہو گیا وینز دارسل وینز آج کے میڈیل سیٹ سے یہاں سے بیزیلک وین لیٹرل سیٹ سے یہاں سے سیفیلک وین دونوں چلتی گئیں چلتی گئیں چلتی گئیں چلتی گئیں چلتی گئیں کیوبائیڈل فوسہ پہ آپس میں کمیونکیڈ ہوئی ویا میڈین اور اس کے بعد یہ آم میں اسینڈ کرتی بھی سیفیلک وین جا کے ڈرین ہو گئی اگزیلی وین میں اور بیزیلک وین بنائے کومیٹنٹ سے ملی کس کے بیکل آرٹری کے اور اس نے بنا لی اپنا اگزیلی وین ٹھیک ہو گیا چلتی گئے آرائٹ تو سیفیلک ویزیلک وین کی ڈسکیشن میں نے آپ سے کر لی اچھا یہ جب آپ دیکھیں گے نا جب یہ لیکچر آپ کو ملے گا تو میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ساری چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں لکھ بھی دیں ہیں تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو پڑھنے میں اس کو آسانی ہو میں آپ کو سمجھاتا جانا ہوں سمجھنے میں فوکس رہے کہ سمجھ لیں کہ تو باقی چیزیں آپ کے لئے آسان میں جائیں گے آرائٹ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیمفیڈک ڈرینیج کی لیمفیڈک ڈرینیج میں میں نے پورا ایک لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ جو لیکچر ہے وہ کون ساتھ لیکچر تھا اچھی طرح سے آپ کو معلوم ہے اس لئے جب آپ دیکھیں گے تو ایک لیمف نوڈ کا یہاں پہ اس جنگہ پر آپ کو اوپر جو ہے وہ ایک کارڈ چلتا ہو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ نے ایک لیمف نوڈ نہیں پڑھیں اب تک تو ابھی جا کے اس کو پڑھئے تو اب ہمیں یہ بات چیزیں نہ معلوم ہیں کہ ہمارے پاس پورے کے پورے ہمارے پر لیمف کا جو ایکزیلی لیمف نوڈ کے پاس اس کو ہم ہم ہمارے نوڈ بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹا تا پورشن ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ پورشن کون سا ہے شابش جو لیٹل سائیڈ کا سوڑا تا پورشن ہے لیٹل سائیڈ آف دی ہینڈ کا لیٹل سائیڈ آف دی آم کا فور آم کا لیٹل آف دی آم کا یہ ڈیلٹو پیکٹرال گروپ میں جا کے ڈرین ہو جاتا ہے باقی ساری کی ساری ساری کی ساری جو لیٹل گروپ کے پاس اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ سارا آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے تو ضرورت نہیں کچھ کرنی تو دیکھیں یہ ہماری ایکزیلی گروپ آف لیپ نوڈ نظر آرہا ہمیں جو لیٹل گروپ ہے اور یہ انفریکلیفگلر یا جلٹو پیکٹرال بات ہی کی ہوتی ہے کمپارٹمنٹ آف دی فور آم اچھا اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بزا دی ہے کہ فور آم کو بھی ہم آم کی طرح دو میین کمپارٹمنٹ بھی ڈوائٹ کر لیتے ہیں انتی اے کمپارٹمنٹ جو فلیك سیک کمپارٹمنٹ ہے اور پسٹی اے کمپارٹمنٹ جو ایکشنیس ایک کمپارٹمنٹ ہے اب آپ سمجھ رہے ہوں آم آپ پڑھ کے آگئے ہو کہ ہر کمپارٹمنٹ کے اپنے مسلز ہوتے ہیں اپنی نیرز ہوتے ہیں اپنی بلیٹ سپلائے ہوتی ان کی ہر چیز ان کی اپنی ہوتی ہے مسل بھی اپنے ہوتے ہیں ایکشن بھی ان کا اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کے لئے نا این آٹمی کی جو ٹیچنگ ہے این آٹمی کا جو پڑھنے پڑھانے کے طریقے ہیں وہ تھوڑے سے بدل گئے ہیں چینج ہو گئے ہیں یہ زمانے میں ہم لوگ میڈیکل کالیجز میں پڑھتے تھے وہ زمانے میں وہ ہمیں فورس کرتے تھے انکریش کرتے تھے کہ ہم انڈیویجویل مسل کو ایک ایک چیز کو اس میں یاد کریں بڑھ آج کے لئے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف کیا کہیں آپ صرف اور صرف جو ہے ایزے ہول جات کے لئے پھر فلیکز ایک کمپارٹمنٹ ہے فور آم کا انٹی ایک کمپارٹمنٹ ہوگا ایکشننس ایک کمپارٹمنٹ ہے فور آم کا پوسٹی ایک کمپارٹمنٹ ہوگا انڈیویجویل مسل کے اوپر جو نا اسٹریس آج کے لئے تنا رہا نہیں ہے جب ہم پڑھتے تھے بڑا اسٹریس تھا خیر بارال دھمانے بدل دا ہے چینے بدل نہیں مجھوے تو جب مجھ پڑھا انٹی ایک مپر رہن کو دیکھتے ہیں تو مینا بڑھایا ہے کہ فور آم یہ جہاں ماؤس چل رہا ہے یہ فلیکزر کمپارٹمنٹ اور یہ جہاں ماؤس چل رہا ہے یہ ایکسٹینزر کمپارٹمنٹ ہے یاد کر لیجئے اس بات کو اور یہ بات آپ نے بھولی نہیں ہے بالکل بھی بالکل بھی نہیں بھولی ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی آر وی ہیومن دار وی آر بیٹر پولرز دین پوشرز تو ہمارے جو فلیکزر مسل دینا وہ ہمیشہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اس کے امپوریڈ ہمارے ایکسٹینزر مسلس یہ اس لئے جب آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی گی میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں میں آپ کو اس کی میجرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں بات سمجھ آ جائے گی کہ فور عام میں اور عام میں فلیکزر جو کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس کے امپوریڈ ایکسٹینز taught comment کے آئی یہ درweit میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے تو دیکھیں جب میں اس کو آپ کے ساتھ دروع کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ میں نے آپ کے لیے اس کو ایک لمحے کے لیے اس کے فل سکرین سے میں اس کے باہر نکلاؤں تاکہ مجھے نا ڈرائنگ کا آپشن مل سکے اب دیکھیں میں آپ کے لیے اس کو نا یہاں پر ڈرائا کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو آپ خود یہ چیز نوٹ کیجئے یہاں سے لے کے اور یہاں تک یہ آپ کو ڈیپتھ نظر آ رہی ہے کس کی فلیکزہ کمپارمنٹ کے انٹی آئی کمپارمنٹ ہے نا اور ذرا ایس کو دیکھیں یہ آپ کو ڈیپتھ نظر آ رہی ہے ایکسٹین سے کمپارمنٹ کے یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈیپتھ نظر آ رہی ہے ایکسٹین سے کمپارمنٹ کے تو خود آپ دیکھ سکتے ہیں فلیکزہ کمپارمنٹ کتنا زیادہ تھک ہے کتنا زیادہ مضبوط ہے اس کمپیٹو ایکسٹین سے کمپارمنٹ کے اور سیم یہی کی یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہاں پر سیم یہی کی یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہاں جہاں ہم بات کرتے ہیں کس کی آم کی آم میں بھی جواب دیکھیں گے بہر کریں گے تو سلیگز ایک کمپارٹمنٹ بہت سٹرانگ ہوگا اس کمپیرٹو ایکشنینز ایک کمپارٹمنٹ کی تو یاد کر لیں بھی ہیومنز بی آر بیٹر پلرز این پوشرز تو ہم چیزیں اٹھاتے زیادہ اچھی ہیں بجائے ان کو پوش کرنے کے تو یہ جملہ یاد کر لیجیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں اچھا اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کلیر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا دیکھیں میں اپنے ماؤس اگر یہاں پر اس کو لگا سکوں انفرشنٹلی میباس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے اس وقت کہ میں آن سکرین اس کی مارکنگ کر سکوں میں اگر اس کی باہر نکلوں گا فل سکرین سے تو پھر مجھے یہ بہت چھوٹا ہو جائے گا مزہ نہیں آئے گا پھر بھی میں آپ کو اتوا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کے لئے اس کی باہر نکل آئے ہوں اگر میں اگر اس کو مارک کروں تو دیکھیں یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر اور اس جگہ تک یہ ہمارا انٹیریا یعنی فلیکزر کمپارٹمنٹ ہے اور دیکھیں یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ ہمارا ایکسٹینٹر کمپارٹمنٹ ہے تو کلیر آپ دیکھ رہے ہو کہ جو فلیکزر کمپارٹمنٹ ہے یہ ہمارا فلیکزر کمپارٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ موٹا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے بہت زیادہ بلکی ہے بہت مسکلر ہے اس کمپیرٹو ایکشنن سے کمپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے سمجھ آگے بات آپ لوگوں کو تو یہ بات آپ کانیلی زیادہ سی یاد رکھئے کہ یہ امپورٹن بات ہے بچے جو ہے اس کو یاد نہیں رکھتے پھر وہ اگزیام میں سوال پوچھتے ہیں تیچرز تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا بیٹے اچھا اب میں نے آپ سے بات کی کہ آج میں آپ کے ساتھ اس لیکچر میں کیونکہ اللیکچر کوئی ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اب بچوں کو بور بھی نہیں کرنا ہے ٹائم کا بھی خیال کرنا اور کام بھی کرنا ہے تو میں آج آپ سے بات کروں گا صرف اور صرف ل کمپارٹمنٹ کی ہو آج آپ لٹل کمپارٹمنٹ بیس něکلی آپ یاد کر لیجئے پوسٹریا کمپارٹمنٹ کے ہی پارٹ کو مانا جاتا ہے اس لئے جو لٹل کمپارٹمنٹ کے مصفل ہیں وہ پوستریا یہ کمپارٹمنٹ ترہیں ایکسٹینسے مسل ہوتے ہیں اور اس کی نیو سپلائے ریڈیال نیو ہوتی ہے تو مسل کون سے ہوں گے ایکسٹینسے مسل نیو سپلائے کیا ہوگی ریڈیال نیو یہ مطلعہ تو آپ کا حل ہو گیا ایکشن ایکسٹینسے ہوں گے یہ بات بھی حل ہو گئی ٹھیک ہے تو آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں لیٹل کمپارٹمنٹ میں ہمیں کیا کے نظر آ رہے ہیں لیٹل کمپارٹمنٹ میں ہمیں دو مسل نظر آ رہے ہیں اب دیکھو نام سے پرشان نہ ہوا کرو مہربان ہی کیا کرو اس لیے میں جب آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو آسانی سے کو سمجھا دوں گا دیکھیں لفظ کیا ہے ایکسٹینسے کروانے والا ایکسٹینشن کروانے والا کارپائے کارپل بونز پہ آڈیاج ہوا ہے ریڈیال اس لیٹرال سائیڈ کا مسل ہے لانگس لیندھ میں لمبا ہے پرشان نہیں ہونا ہے آسان نام ہے بلکل جو انوارٹمس ہیں وہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں تو وہ چن چن کے ایسے نام رکھتے ہیں جو ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو ایکسٹینسر ایکسٹینڈ کرنے والا کارپائے کارپل بونز پہ آڈیاج ہوا ہے کارپل آپ کو باتا ہے نہیں اس جنگہ پر ہوتی ہیں رشت کے ساتھ یہاں پر ٹھیک ہے ریڈیال اس دو ٹرم سمجھ لو اگر ہم کہتے ہیں فور آم میں ریڈیال تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹرال کیونکہ ریڈیال اس لیٹرال بونز اور اگر ہم فور آم میں کہتے ہیں النار تو النا ایسی میڈیال بون تو النار کو ہم سانونیمس لی استعمال کرتے ہیں میڈیال کے تو لیٹرال اور میڈیال یہ بات سمجھ لیں تو فلیکزر او ساری ایکسٹینسر ایکسٹینڈ کرنے والا کارپائے کارپل پہ اچھا ہوا ہے ریڈیال اس لیٹرال مسل ہے لانگس لیندھ میں لمبا ہے بس اتنا آسان ہے بریکیو ریڈیال اس بریکیم اس فور آم ریڈیال اس فور ریڈیس یعنی ہیمریس سے اٹیچ ہوگا ریڈیس پہ جا کے انسرٹ ہو جائے گا اوریجن کہاں سے ہوگی ہیمریس سے انسرشن کہا ہوں گی ریڈیس پہ اتنا آسان ہے آؤ دیکھ لیتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آجائے باقی ایسا ہو رہا ہے آجو تو بلیٹ سپلائی کیا ہوتی ہے ریڈیال نیوز کی بلیٹ سپلائی میں نے آجو بزا دیا اور بریکیل آرٹری یہاں بلیٹ سپلائی دے گی ٹھیک ہے اور جو نفس اپلائی ہوگی وہ ریڈیال نیوز ہوگی یہ بات ہو چکی بھی ہے اب دیکھیں مسل دے نا لیٹل کمپارٹمنٹ کے تو یہ دیکھیں یہ ایک ڈائیگرام میں نے اٹھائی ہوئی یہاں پر یہ آپ کو لیٹل کمپارٹمنٹ کے مسل نظر آ رہے ہیں جہاں پر یہ میرا ماؤس چل رہا ہے انہوں نے اس کو لیویل نہیں کیا ہوا ضرور بھی ان یہ لیویل کر نہیں اور آپ دیکھ رہو یہ ان کنٹینیوٹی پوشٹیر کمپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے دو ہیں دیکھو بریکیو ریڈیالیس ایکسٹینسر کا پہ ہے ریڈیالیس لانگس یہ سنیل سے میں نے جو یہ چارٹ اٹھائیا ہے آپ سنیل پڑھتے ہیں تو میں نے سنیل کے چارٹ اٹھا لیا اور اس سنیل کا میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں میرے پر کوپی ریٹنے لگ جائے تو یہ سنیل کے چارٹ ہے یہ میرا اپنا چارٹ نہیں ہے اس سنیل کے بنا ہوئے چارٹ ہے ٹھیک ہے چلے دیکھیں، یہاں پر آپ کو بریکیو ریڈیالیس نظر آ رہا ہے تو کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے لوگر پارٹ آف دی شیفت آف دی ہیونرس سے ہی ہی اوریجینر ہو رہا ہے اس بعد دیکھیں یہ اس کا پورے بیلی آپ کو نظر آ رہی ہے اور دیکھیں اس کا بعد جس کا ju ٹینڈن ہیں وہ سٹیلوائیڈ پروسسس آف دی ریڈیاس پہ جا کے انسرڈ ہو رہا ہے تو humorous سے origin ہے styloid process of the radius پہ insertion ہے بس بات ختم اتنا آسان مسئل ہے اللہ اللہ خرص اللہ نیا سپلہ کیا ہوگی ریڈیل نا کرے گا کیا extension کروائے گا یا flexion کروائے گا پتہ ہیں بھرے کی ریڈیل اس کیا کرتا تھا یاد کریں ہم نے آم میں بھی اس کی بات کی تھی flex کروائے گا فور آم کو اور rotate کروائے گا آم کو mid prone position میں کیا مطلب ہوا یہ دیکھیں یعنی یہ کیا کرے گا یہ جب آپ کا آم اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں تو ایک تو اس کو flex کرے گا دوسرا یہ جو moment ہو رہی ہے نا یہ والی moment یہ moment کروائے گا rotation اسی کروائے گا تو mid prone position میں جو flexion ہوتی ہے نا mid prone position یعنی دیکھیں یہ کون تھی ہے یہ supination ہے یہ pronation ہے اس کو ہم بولتے ہیں mid prone position تو mid prone position میں جب بھی flexion ہوگی آم elbow گی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ breakیو ریڈیالیس ہی کروائے رہا ہوتا ہے یہ breakیو ریڈیالیس ہی کروائے رہا ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہو کیا سمجھ آگے بات آپ کو دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہے flexes arm at the elbow joint and rotates four arm to the mid prone position تو یہ جو چی ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ایکشن اور یہ والا ایکشن یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو breakیو ریڈیالیس کی ایکشن کیا ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی بلکل آسان ہے تو ایک تو دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یہ اس عام کو آپ دیکھیں یہ کون تھی ہے یہ prone position یہ supine position ہے تو اس کو mid prone position میں لائے گا number one number two جب mid prone position میں آ جائے گا تو اس کو flex کرے گا یہ اس کی ایکشن ہے بلکل آسان ہے تو وہ جو آپ پانی گلاس پیچھیں آپ کو پتا ہے پانی گلاس نہ آپ ایسے پکڑتے ہو نہ آپ ایسے پکڑتے ہو آپ پانی گلاس اس طرح سے پکڑتے ہو ایسے ہی ہے نا تو یہ کی position یہ breakیو ریڈیالیس کی position سمجھ گئے بات کو ٹھیک ہو گیا اچھا جنبی علی اب دیکھیں دوسرا مسئل کون تھا بلکل آسان ہے extend تا ہے کیا پانی ریڈیالیس لانگس ذرا دیکھنا وہ مسئل کہاں پا رہے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ لگایا ہویا تو یہ دیکھیں breakیو ریڈیالیس شیفٹ آف دی ہیمریس سے آیا اور سٹیلائٹ پروسس آف دی ریڈیس پہ جا کے انسٹ ہو گیا اب دیکھیں یہ extend تا ہے کیا پانی ریڈیالیس لانگس دیکھو کتنا آسان ہے یہ جناب علی آپ کے جو لیٹرل سپرا کنڈیالیس ہوتی ہے ہمریس کی وہاں تو originate ہوا پھر یہ دیکھیں اس کا white tendon آپ کو نظر آ رہا ہو اور یہ دیکھیں یہ جا کے base آف دی سیکنڈ میٹا کپل پہ جا کے انسٹ ہو گیا اب یہ کیا کرے گا لیٹرل سائٹ کا مسئل ہے دیکھو لیٹرل سائٹ کا اس سائٹ کا مسئل ہے تو ایک تو یہ extension کروایا گا یعنی اگر آپ کی wrist flex ہے تو اس کو extend کروایا گا wrist کو cross کر رہا ہے اور دیکھیں دوسرا کیا کرے گا لیٹرل سائٹ کا مسئل ہے تو لیٹرل سائٹ پہ تھوڑی سی abduction بھی کروایا گا abduction 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 تو ایک تو اس نے extension کروای دوسرا اس نے abduction کروای extension and abduction abduction ٹھیک ہے تو یہ دوسکی action ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سے چارٹ کے اندر سے تو دیکھیں extend and abduct hand at the wrist joint بلکل آسان ہے کوئی پرشانی لیس میں بات نہیں ٹھیک ہے بچوں ریڈیل آسان کا سامنے دیکھ لیا آچھا آرٹری تو ہم نے بات کر لی کہ بریکل آرٹری کی برانچیز یہاں سپلائے کرتی ہیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نیا نہیں ہے تو یہاں پر جو ریڈیل اور بریکل آرٹری کی برانچیز سپلائے کریں گے اور ریڈیل آرٹری اب کو جاتا ہم نے بات کر لی کہ بریکل آرٹری نیک آف دی ریڈیل کے سامنے بائی فکرد ہو جاتی ہیں ریڈیل آرٹری نیرز کی ہم نے بات کر لی کہ جو ریڈیل نیرز ہے وہ یہاں سپلائے کرے گی اور ریڈیل نیرز یہاں پر نہ صرف پوشٹیر پارڈ اسکن کو سپلائے کرے گی وہ جو پوشٹیر کوڑے نیرز نیرز کی برانچ تھی اس کے ساتھ یہ دونوں مسئلز کو پر سپلائے کرے گی ٹھیک ہو گیا سمجھ آری بات آپ لوگوں ٹھیک ہو گیا تو ریڈیل نیرز نیرز کی کورسز آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ریڈیل نیرز کیونکہ ایک بہت امپورٹن نیرز ہے اس کے میں سوچ تو یہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر آپ سے بریکر پلیکس اس کے انجریز کے ساتھ ریڈیل نیرز پہ بھی آپ سے الیکس ایک لیکچہ کروں جس میں ہم پورا اس کو پاسفل ٹریس کریں اوپر سے لے کے نیشے تک اور دیکھیں کس جگہ کر انجری ہوگی تو ہمیں کون سے سمٹم وہاں پر نظر آئیں گے چلیں اس کو ہم دیکھ لیں گے آج آپ دیکھیں یہ ریڈیل نیرز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جہاں میں ماؤس چلا رہا ہوں یہ سنیل کا ڈائیگرام ہے یہ آپ کو یہ ریڈیل نیرز نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھیں یہ سپر فیشل اور ڈیپ برانچی میں ڈوائیڈ ہو رہی ہے اب برانچیز کون کون تھی ہوں گی جناب اس کی لیٹل کمپارٹمنٹ میں ہے تو مسکلہ برانچیز تو بریکیو ریڈیلیز اور ایکسٹین سے کپا ریڈیلیز لانگس کی ہوں گی آرٹیکلہ برانچیز ایل پو جوائنٹ کو ہوگی اور ریس کو بھی یہ جوائنٹ سپلائیز دیتا ہے ٹھیک ہے تو سپر فیل برانچ اور ڈیپ برانچ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے بٹا سمجھ آگئی بات آپ لوگوں کو تو بہت آسان ہے بہت ایزی ہے کوئی اس میں پریشانی لی بات نہیں ہے خامک ہاں بچے اتنا پریشان ہوتے ہیں تو لیں جی یہ میں نے آپ سے فور آم کا انٹروڈکشن ڈسکس کر لیا فور آم کے کمپارٹمنٹ آپ کو سمجھا دی ہے فور آم میں اور بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے نیچ لیکچر میں میں آپ سے بات کروں گا پوسٹیئر کمپارٹمنٹ ہوسی فور آم کی پھر ہم فور آم ختم کریں گے پھر ہم بات کریں گے ریس جوائنٹ کی پھر ہم بات کریں گے ریڈیو النا جوائنٹ کی پھر ہم بات کریں گے ہینڈ کی اور اپر لیم کو انشاءاللہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے چلیں جناب تو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہو لائک بھی کر رہے ہو سبسکرائب بھی کر رہے ہو بڑا موٹیویڈ مجھے کر رہے ہو بہت مجھے میسیجز کر رہے ہو بہت سارے ٹاپکس کی مجھ سے فرمائش کر رہے ہو میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا رہا تھا میرا بیڈا کہ تھوڑے ٹائم لگتا ہے بہت سٹیڈی ہوتی ہے ابھی میں نے کہا نا میں نے جو یہ لیکچر آپ کے لئے پرپیر کیا ہے بہت سارے جگہوں تو میں نے بہت سارا میڈیل جمع کیا پھر میں نے آپ کے لئے یہ لیکچر پرپیر کیا اور پھر یہ میں نے سارا کام کیا تو اب آپ جو ہے اس کا تھوڑا سا وہ دھیان رکھیں تو لیکچرز اپلوڈ ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ہوتے جائیں گے تھوڑا سا آپ جو ہے صبر بھی رکھیے تھوڑا جو ہے مجھے سیجیشن بھی دیتے رہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کچھ اور امپرویمنٹ آ سکتی ہے بیکاوز دیر آلویز روم فر امپرویمنٹ تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنے فیڈبیک جو ہے مجھے ضرور دیتے رہا کریں ہر معاملے کو لے کے اچھا اب آپ جب بھی سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کو بھی کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن بیٹا ضرور پریس کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کرو ڈاؤن لوڈ کریں گے نہ دیکھا کرو سمجھ گئے بات کو تاکہ مجھے بھی اس کا کوئی بہنیں فیڈ ہو چلیں ٹھیک ہے اب نم بہت سارا خیال لگیے اللہ حافظ